بتا دیجئے کہ ہم یہ چیپٹر کلوز کر دے ہیں تساب کا لنڈن سے جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں جو ایک روپیہ ان کی طرح سے ان سے نہیں نکال سکے ہماری نیب نہیں نکال سکی ہماری گورنمنٹ نہیں نکال سکی کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو بٹی صاحب پاکستان کے اندر اتساب وہ ایک الہیدہ چپٹر ہے وہ ایک دوسرا معاملہ ہے ہاؤس آف شریف کے خلاف ٹیٹیز کا اور جو نواز شیف صاحب کے خلاف ایون فیلڈ الازیزیہ اور فلیکشپ میں میرا ماننا ہے کہ ان کو غلط ٹیکنیکل بنیادوں پر نکالا گیا اور اس کے علاوہ جو ایون فیلڈ کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی سچ ہے اور ہاؤس آف زرداریز کے خلاف جو پچیس والیمز ہیں یہ ہے یہاں کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ ایک سیپریٹ ایشیو ہے لیکن کیا انہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ غلط ہے کیا ہے اور شہباز شیف صاحب کی جتنی پیشیاں بھی نیپ میں ہوئی ہیں جتنے بھی ادھر انہوں نے ہوا ہے کوئی جواب نہیں دے سکے ایون جو جس گاڑی پہ آتے تھے جو کہتے تھے میرے بچوں کی اس کا بھی جواب نہیں دے سکے لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں ان سی اے کی جو کلیرنس کی یہ عزر جویس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی بنی شہزاد اکبر صاحب کے نکالے جانے کی شہزاد اکبر صاحب وہ ہیں جنہوں نے ات صاحب کی ریڈ کی ہڈی توڑ دی ات صاحب کو مزاق بنا دیا اور توتہ فالے اور پشین گوئیاں کرتے رہے اور بڑے 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 بڑھ کے مارتے رہے روز پریس کانفسے لائیو کرتے رہے اور ریزلٹ انڈ ریزلٹ صفر بٹا صفر اور یہ ان سی اے سے کلیرنس جب ملی اس پر بھی مران خان صاحب ان پر غصے ہوئے ہاؤ صاحب شریف کے ہاؤ صاحب شباز شریف کے خلاف وہ کہتے تھے ایون شباز شریف ستائیس عرب کی منی لانڈرنگ کھلی ثبوتوں کے ساتھ جب کیس تیار ہوا تو وہ سولہ عرب کی نکلی اور اس میں سو گواہ نکلے عمران خان صاحب اس پر بھی نراز ہوئے دو سو مگرمچوں کو میں واپس لاؤں گا اور ان کے خلاف کیس مضبوط ہو گیا جب ایک دن عمران خان صاحب نے بریفنگ مانگی تو اس پر بھی جواب صفر اور سویس اکاؤنٹس میں جو پیسے پڑے ہیں وہ بھی میں واپس لاؤں گا جب ایک دن عمران خان صاحب نے پوچھا تو اس پر بھی کوئی جواب نہیں سلمان شباز سے نواز شریف ت سب کو میں ہتھ کڑیاں لگا کر واپس لاؤں گا وہ بھی کچھ نہ ہوا اور عساق دار صاحب سے روز سناتے تھے کہ ایم او یو ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے کیوں نہیں ہوا بھٹی صاحب بات تو یہ کیوں نہیں ہوا کیا یہ کرپٹ نہیں ہے یا حکومت تنی ناہل ہے کہ کرپشن بھی نہیں پکڑ سکتی ان کو جیلوں میں رکھے نہیں نہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے بلکل میں نہیں مانتا بلکل یہ انہوں نے آج انہوں نے ان کے جو اساسے دیکھ لیں کوئی جواب دیتے ہی نہیں ہے کسی کے پاس کو جواب ہے نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب کسی کے پاس زرداری صاحب یا عمران خان صاحب کے اردگرد جو بیٹھے ہوں کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں پاکستان میں ہمارا نظام انصاف اتنا ناکارہ بوسیدہ اور بدبودار ہو چکا ہے لیکن بھٹی صاحب میرا ایک سوال ہے مجھے بات بتا ہے کہ یہ یہاں پہ شہباز شریف کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان نے نیب نے پورا زور لگا لیا جو ڈاکیمنٹس میرے سامنے سے پڑ ہیں یہ ان کو کرپ ثابتی کر سکے تو اب یہ ایون فیلڈ وغیرہ بھی تو انگلینڈ میں ہی ہے نا یہ جو آہ علی نواز ایوان صاحب بڑا رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ رسیدیں اس کی ہونی چاہیے تو یہ اس کے پر بھی کیس کر رہے ہیں ہم بھی پاکستان کی امانٹ کر دیں وہاں مقدمہ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر اگر ان کے پاس ہیں اتنے ان کے پاس تو بہت جی ایٹی کی رپورٹوں کے ایویڈنس ہے نا کیوں نہیں کرتے ہماری پیسے کیوں نہیں واپس آتے اگر ایون فیل تو واپس آنا چاہیے بھائی یہ تو کس نے روکا ہے ان کو یہی تو دکھ ہے یہی تو تکلیف ہے کہ یہ اس کیس میں حکومت پاکستان کے پاس اخباری تراشوں کے علاوہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا یہ اس کیس میں جانے کی زورت کیا تھی اس کیس میں پیروری کرنے کی ضرور کیا تھی آپ ایک اخباری تراشا لکالتے ہیں آپ ایک اخباری تراشا نکالتے ہیں ایک میٹے کرتا ہوں اعتصاب بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے ایک گورننس میں تو خیر میٹا نہ کر دیتے ہیں میاں جاملتی صاحب کیا کہنا ہے آپ نے آپ اترے خوش کیوں ہو رہے ہیں ابھی عمران خان صاحب کا میں بیان چلاتا ہوں ابھی آپ کو خوشی آپ کی نکل جائے گی ساری چھوڑیں گے نہیں آپ کو وہ اور ہم بھی نہیں آپ کو چھوڑیں گے میڈیا چار سالوں میں پاکستانی قوم کا حشر ہو گیا اس کے بعد میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں مگر کامران بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی جو بات سن رہے ہیں یا کی جا رہی ہے ابھی میرے بھائی بڑے مجھے عزیز ہیں علی نواز انہوں نے کہا کہ برطانوی عدالتوں سے جس طرح کا چاہیں فیصلہ لے لیں بھائی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عدالتوں پر جس طرح کے لوگوں کے دنیا کے تحفظات ہیں ریٹنگ میں جس جگہ ہم کھڑے ہیں کیا اس کا بھی کبھی آگ کو ادراک ہوگا اور کیا پرویز مشرف نے جب نیب جیسے عدارے کو عربوں روپیہ پاکستانی قوم کا کامران شاہد کا ارشاد بھٹی کا علی نواز آوان کا میرا سب کا عربوں روپیہ ایک ادارے کے ذریعے انتقام لینے کے لیے نوازشی فیملی سے خرچ کر دیا مگر ایک دمڑی ریکور نہ کر سکے نہ الزام ثابت کر سکے آج امران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے شہزاد اکبر کے ذریعے وہی کام کیا جو ابھی آپ بتا رہے ہیں پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ رسیدیں کوئی بتائے گا کامران شاہد مجھے کہ پاکستان کے اندر جس طرح انصاف کا تیا پانچہ کیا جاتا ہے میں پھر مثال دوں گا کہ ہائی جاکر کس طرح بنایا اور سزا دی گئی اور آج جس طرح پاکستان کے اداروں میں آپ دیکھیں سیٹھ بکار کا جو فیصلہ تھا جو ججمنٹ ان کی تھی اس کا حشر ان کے وزراء نے کیا کیا آج پشاور ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئے تو جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ سیٹھ بکار کی قبر پہ جا کر معافی مانگو تب معافی دی جائے گی مگر آج کوئی کیا کامران شاہد یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ امران خان صاحب نے اور آج کے صدر عرف علوی صاحب نے جو محترم قاضی فائز عصہ جسٹس جو ہیں ان پر جو الزامات لگائے ان کی معافی کب مانگی جائے گی ان الزامات کی معافی مانگتے ہوئے کب آپ حکومت وقت سے الگ ہوں گے اور کب ان کو سزا دی جائے گی خدا کا خوف کریں یہاں انساب مرنے کے بعد ملے گا کیا ظلمکار علی بھٹو مر گئے شہید ہو گئے اور ان کے دس سال بعد انہوں نے اطراب کیا کیا قاضی فائز عصہ یا نوازشی پر جو ظلم ہوا یہ معافی بیس سال بعد مانگیں گے خدا کا خوف کریں اور پاکستان کے اندر ان چیزوں کا ادراب ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر انصاف ملے بڑے لوگوں کو انصاف نہیں ملا میاں صاحب تسی سے اس طرح پریزنٹ کر رہے اور پھر آپ نے جس طرح کہ تسی سب سے دا انصاف تسی دیتا ہے اپنے دور حکومت دیج سالیہ مال ٹاؤنڈا انصاف ہنتے کرنی ہویا چھوڑے چھوڑے انصاف کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے رزید آپ لوگوں کو